الحمدللہ رب العالمين وصلاة والسلام علی سجد المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واسحابیکہ یا نور اللہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین سے ایک مشت مٹی لی گئی پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندا گیا یہاں تک کہ وہ گارہ بن گئی اور چپکنے لگیں پھر وہ گارہ سیاہ ہو گیا اور اس میں بو پیدا ہوئی پھر اس سیاہ رنگ اور بو والی مٹی سے انسان کی صورت بنائی گئی جب وہ سوکھ کر خوشک ہو گئی تو جس وقت ہوا اس میں سے گزرتی تو وہ بجتی اور اس میں آواز پیدا ہوتی تھی تخلیق آدم کے یہ مراحل قرآن کریم میں مختلف مقامات پر بیان کیے گئے ہیں چنانچہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا اِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْدَ اللَّهِ کے بعد اللہ تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا تاکہ وہ اس سے مٹی لے کر آئے تو زمین نے کہا میں اس سے اللہ تعالی کی پناہ چاہتی ہوں کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے حضرت جبریل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس لوٹائے اور عرض کی اے میرے رب عز و جل زمین نے تیری پناہ طلب کی تو میں نے اسے پناہ دے دی پھر اللہ تعالی نے حضرت میکائل علیہ السلام کو بھیجا تو ان سے بھی زمین نے وہی کہا جو حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا تھا اور انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور لوٹ کر بارگاہی الہی میں وہی عرض کی جو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی تھی پھر اللہ تعالی نے حضرت عز رائیل علیہ السلام کو بھیجا زمین نے ان سے پناہ طلب کی تو انہوں نے فرمایا میں اس بات سے اللہ تعالی کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ اس کا حکم نافذ کیے بغیر واپس لوٹ جاؤں چنانچہ انہوں نے سطح زمین سے مٹی لے لی تخلیق آدم کے لیے جمعہ کی گئی مٹی کی نوعیت اور اس کا اثر پوری روح زمین سے مختلف رنگوں اور مختلف صفات کی حامل مٹی کی ایک مٹی برابر مقدار جمعہ فرمائی گئی اور یہی وجہ ہے کہ انسانوں کی صورت سیرت نفسیات اور طبیعت بھی مختلف ہے جیسے مٹی کی اقسام و خواست مختلف ہوتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹی سے پیدا کیا جسے اس نے تمام روح زمین سے لیا لہذا اولاد آدم زمین کے اندازے کے مطابق آئی یعنی چونکہ مٹی مختلف قسموں کی تھی اس لیے انسانوں کی صورتیں اور سیرتیں بھی مختلف ہوئی تو ان میں سرخ اور سفید اور کالے اور درمیانے یعنی ساولے یا سفیدی سرخی سے مخلوط اور نرم و سخت اور خبیص و پاکیزہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی مرحلہ وار تخلیق کی حکمت یقیناً اللہ تعالی اس بات پر قادر تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی مرحلہ وار تخلیق کرنے کی بجائے ایک ہی وقت میں یقبارگی آپ علیہ السلام کی تخلیق کر دیتا لیکن اس نے اپنی حکمت کاملہ کے تحت ایسا نہیں فرمایا بلکہ عالم کبیر یعنی کائنات کی پیدائش کی طرح عالم سگیر یعنی انسان کو بھی مرحلہ وار پیدا فرمایا اس میں ہمارے لئے یہ تعالیم ہے کہ ہم بھی اپنے کام اتمنان سے اور مرحلہ وار کیا کریں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنانے کا مقام حضرت آدم علیہ السلام کی مرحلی کو مکہ اور طائف کے درمیان نی مقام نعمان میں رکھا گیا اور مختلف مراحل سے گزارنے کے بعد جب اس مرحلی میں انسانی صورت قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی تو اسے جنت میں لے جایا گیا جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی گئی بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک صورت زمین پر بنائی گئی پھر اسے جنت میں لے جایا گیا جہاں ان میں روح ڈالی گئی حضرت آدم علیہ السلام کی صورت اور قد مبارک اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق خاص اپنے دست قدرت سے فرمائی جیسا کہ ابلیس کے سجدہ نہ کرنے پر اللہ تعالی نے اس سے فرمایا یا ابلیس ما منعک انتس جد لما خلقتو بیدی ترجمہ اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تُو اسے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا حضرت آدم علیہ السلام کی صورت اور قد مبارک کے بارے میں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا اور ان کے قد کی لمبائی سانٹھ گز تھی مذکورہ بالہ حدیث پاک کے آخر میں ہے جو بھی جنت میں جائے گا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا اور اس کا قد سانٹھ گز ہوگا پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اب تک مخلوق قد و قامت میں کم ہوتی رہی ہے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم دیکھ کر ابلیس کا گمان حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی جنت میں صورت بنائی تو جب تک اسی حالت میں رکھنا چاہا تو انہیں چھوڑے رکھا ابلیس ان کے آس پاس گردش کرنے لگا وہ دیکھتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے تو جب اس نے انہیں کھالی پیٹ دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ ایسی مخلوق پیدا کی گئی ہے جو اپنے اوپر قابو نہ رکھے گی اپنے اوپر قابو نہ رکھنے سے ابلیس کی مراد یہ تھی کہ یہ مخلوق شہوت اور گسے کے وقت اپنے نفس پر قابو نہ رکھے گی اور شیطانی وسوہ سے آسانی سے دور نہ کر سکے گی یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس نے مذکورہ بالا اندازہ کیسے لگایا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابلیس چونکہ بہت بڑا عالم تھا اس لیے وہ تخلیق کی حکمتوں اور سبب و مسبب میں ارتباط کا علم رکھتا تھا چنانچہ جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے قالب میں پیٹ کی خالی جگہ دیکھی جسے بھرا جا سکتا ہے یوں ہی جب یہ دیکھا کہ انسان کی رگوں میں خون کے ساتھ دورنا اس کے پیٹ اور شرم گاہ کی شہوت کو اُبھارنا اور وسوسے ڈالنا ممکن ہے تو ان اسباب کی بنیاد پر اس نے اندازہ لگایا کہ یہ مخلوق اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے گی بھوک کے وقت اسے گزہ سے صبر نہ ہوگا گسے اور شہوت کے وقت نفس کو دبانے پر قدرت نہ ہوگی اور خود سے وسوسے دور کرنا بھی اس کے لیے بے حد دشوار ہوگا محترم ناظرین نیکسٹ اپیسوڈ پارٹ سکس میں آپ سنیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح کب پھوکی گئی اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو چھیک آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو وقت پر ملتی رہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ